فرینڈ چلتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کی طرف آج میں آپ کو بتاؤں گی کچھ ایسے ماسک جو کہ آپ گرمیوں میں اپنا چہرہ فرش کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں گرمیوں میں سکن کے حوالے سے سب سے زیادہ پریشان وہ لوگ مجھر آتے ہیں جن کی سکن آئلی ہوتی ہے ہوتین ہو یا مرد گرمی کا موسم سب کے لیے مشکلات کا باعث بنتا ہے اور گرمی کے موسم میں چاہے آپ کو دھوڑ میں نکلنا ہو یا گھر پر آہ کر ہی کام کرنا ہو جن کی حفاظت بہت ضروری ہے اس موسم میں جل کی حفاظت کے لیے ٹھڑنے ٹھڑنے ماسک چہرے پر لگائے جن سے گرمیوں میں راحت بھی محسوس ہو اور جن میں نکھار اور چمک واپس آ جائے تو اس کے لیے سب سے پہلا ماسک یہ ہے کھیرے کا ماسک اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا کھیرہ آدھا ٹکڑا انڈے کی زردی ایک ادرد بادام پیسے ہوئے دو چمچ شہد دو چمچ اور جو کا آٹا دو چمچ طریقہ استعمال یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو بلینڈر میں ڈال کر آپ اچھی طرح سے بلینڈ کرنے ان کو مکس کرنے اور یہ ایک پیسٹ بن جائے گی اور دس منٹ کے لیے آپ نے اس کو اپنے چہرے پر لگانا ہے اس کے بعد آپ تازہ پانی سے اپنے چہرہ دھولیں آپ کا چہرہ ایک دم پر رونک ہو جائے گا اس کے علاوہ ایک اور ماسک ہے جو کہ ہے ہلڈی کا ماسک اس کے لیے آپ کو چاہیے ہلڈی کا پاورڈر دو چمچ بیسن آدھا چمچ اور ارکے گلاب ہس بے ضرورت طریقہ استعمال یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو آپ اچھی طرح سے مکس کر کے گارہ سا پیسٹ بنالیں اور پندرہ منٹ کے لیے اپنے چہرے پر لگا رہنے دیں پھر آہستہ آہستہ انگلیوں سے رگڑ کر اٹار دیں پانی سے چہرہ دھولیں اور جل پر موجود دکھ دھبے مان پڑ جائیں گے اور آپ کی جل صاف ستری میں جرائے گی اس کے علاوہ فرینڈز کھیرے اور دہی کا ماسک ہے جو کہ جس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا کھیرہ آدھا جو کا آٹھا ایک کپ اور دہی دو چمچ طریقہ استعمال یہ ہے کہ جو کے آٹھے اور کھیرے کو آپ بلینڈر میں ڈال کر ایک پیسٹ بنا لیں پھر اس میں آپ دہی ملا کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اپنے چہرے پر 20 منٹ کے لیے لگا رہنے دیں اور پھر تھوڑے پانی سے اپنا چہرہ دھولیں آئل سکن کے لیے ایک ماسک بتا رہی ہوں اس کے لیے آپ کو چاہیے انڈے کی زردی ایک عدد اور دہی چاہیے تینچے مچ طریقہ استعمال یہ ہے کہ دونوں کو آپ اچھی طرح سے مکس کر کے پیسٹ بنائیں اور اپنے چہرے پر 50 منٹ کے لیے لگائیں اور جب یہ ماسک خوش ہو جائے تو آپ نیم گرم پانی سے اپنا چہرہ دھولیں ایک بار کے استعمال سے ہی آپ کے چہرے کی چکنائی بھی کھاک ہو جائے گی اور آپ کی سکن پر جو موجود میل ہے جو آپ کی دنسٹ ہے وہ سب صاف ہو جائے گی اس ماسک کے بعد ٹھلے پانی سے اپنا چہرہ دھولیں اس سے آپ کو بہت زلدی فرق بھی محسوس ہوگا سو فرینڈز یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی آسان اور سستے سکے اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ دیں